ابھی ہوں میں جمہو کے ائرپورٹ کے ایکزٹ گیٹ کے پاہر نہیں نہیں میں فلائٹ سے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو ریسیو کرنے آیا ہوں ایسا ہے تو پھر میں یہاں ہوں کیوں یہ ہے چینل رین اے اور میں ہوں رینہ آج میں اس مندروں کے شہر جمہو میں آپ کو لے جا رہا ہوں ایک لیسر نون مندر پہ جو ائرپورٹ کے بس بگل میں ہی ہیں وہاں ہے ایکزٹ گیٹ اور یہاں یہ بورڈ دکھا رہا ہے ڈریکشن اس مندر کی تو چلیے آج آپ چڑیے میرے سکوٹر پہ اور میں آج آپ کو گمالاتا ہوں وہاں سے تو چلیں لیجئے ان چند موڑوں کے بعد ہم بس پہنچی گئے یہ ہے یہاں کا کھلا سا پیوڑ پارکنگ ایریا اور اندر ہے مندر یہ مندر یہاں پہ کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں بتاؤں گا بعد میں ابھی ہم اندر چلتے ہیں ترشن کرنے یہاں کے لوگوں کے انسار یہ مندر قریباً ایک سو اسی سال پرانا ہے پر ابھی جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے رینیویٹڈ ایریا یعنی کہ یہ پورشن تب نہیں بعد میں بنایا گیا ہے ریسنٹلی یہ رہا پرانچین مندر کا دروازہ چلیے اندر ترشن کرتے ہیں اوم نمش شوائے یہ ہے سینٹم سینٹورم مندر کا کہتے ہیں ایٹین فورٹی سے پہلے جب یہاں پہ یہ مندر تھا نہیں تو یہاں سے ایک رستہ جاتا تھا جس کے پاس یہاں کے تب کے لوکلز نے یاتریوں کے لیے اور اپنے لیے ایک کونہ کھودا تھا اور کھودتے سمائے انہیں ملی تھی ایک پرتما پاروتی جی کی اور وہاں پرتما ہے یہ یہاں پہ اس کی خبر اس زمانے کے جمعو کے مہراجہ رمبیر سنگ جی کو دی گئی اور بعد میں انہوں نے بنوایا یہ شو مندر یہاں پہ جس میں یہ پرتما بھی ستھاپیت کی گئی وہاں بہار ابھی بھی ایکزسٹ کرتا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو وہاں بھی لے جاؤں گا جب میں یہاں پہ شوٹ کر رہا تھا تو مجھے یہ مل گئے جل اب شیک کرتے ہوئے تو ایسا دیکھتا ہے یہ مندر اندر سے ابھی میں آپ کو باہر بھی لے جاؤں گا اور دکھاؤں گا باہر سے یہ کیسا دیکھتا ہے آس پاس کا نظر ابھی کراؤں گا آپ کو میں تو باہر چلیں یہ لو جی آگئے ہم باہر پر پہلے ملتے ہیں ہم پنڈت جی سے اور سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں کے بارے میں آم ترم بھگم رجا مہے سگندھم پشتی بھردھنم اور ابھار اکمی بھو بندنات مرتی اور موک شما مرداد جمہون شہر یہ دیو نگری ہے اور اس نگری کو مندروں کا شہر کہا گیا ہے پنیت جی یہ مندر کس نے بنوایا تھا مہا راجہ رنبیر سنگھ نے بنوایا تھا اور یہاں پر یہ جو کوئن ہے پاس میں ہی ہے کوئن کوئن کے بھیج میں سے جب وہ خود رہے تھے تو وہاں سے ایک ماں پارواتی جی گیا نکلی پراتی ماں تو مہا راجہ رنبیر سنگھ کو سندیشہ سنایا گیا پھر ان کے جو بھی مندری گندھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس مورتی کے اوٹھا کر کے اس مندر دیوستان کے بیچ میں ستاپک کیا اور وہاں پر شرلنگ بھی ستاپک کیے گئے اچھا پندچی یہ سب کب ہوا ہوگا مطلب کہ مندر کب بنوایا گیا تھا یہ مندر کا نرمان جو ہے ٹھارہ سو چالیس میں ہوا تو یہ ائرپورٹ کے سمیب ہے جہاں سے پہلے پرچین جو جی روڑ تھا جہاں روڑ چکتا تھا تو آستہ آستہ پھر جسالہ کلوز ہوتا گیا جو کرن سنگھ ہے انہوں نے اس جگہ کا تھوڑی سی پیلمنٹ کروائی جو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے گیٹ لگا ہے گریل لگی ہے جو بھی ہے یہ ابھی بھلا سسٹم پہلے تو کچھ ایسا نہیں تھا جہاں پر پوری کھلی جگہ تھی اس مندر کی سولہ کنال جگہ تھی یہ تھے پندچ جی اور یہ ہے مندر کی ٹائمنگ یہاں پہ ائرپورٹ بننے کے ٹائم پہ شاید کچھ زمین اس مندر کی اس میں چلی گئی ہوگی آئی ایم ناٹ شوئر چلیے وہ چھوڑ کے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی وہ کیا رہا ہے آج یہاں پہ بندارہ ہے اور پندیت لوگ ابھی یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں بھگل میں ہی یہ ایک اور مندر ہے یہاں پہ جسے پندیت جی کے انسار بنوایا ہے کسی کشمیری نے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پر میرے اگلے ویڈیو میں تو یہ ہے آوٹسائیڈ ویو اس مندر کا اگر آپ یہاں آئیں اور آپ کو شیو آرتی کرنی ہو پر آپ کو کرنی نہ آتی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پہ لکھ رکھی ہے انہوں نے دیوار پہ آپ اس پہ سے پڑھ کے وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں پاہر باہر یعنی گیٹ کے باہر کیونکہ وہ پراشین کونہ بھی تو آپ کو دکھانا ہے جہاں سے پرتیمہ ملی تھی پاروتی جی کی یہ پہنچ گئے ہم واپس پیوڑ پارکنگ ایریا میں اور کونہ ہے وہ اس پڑے پیڑ کے نیچے گاڑی کے پاس یہ رہا ذرا اندر جان کے بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا سوچئے اس کوئیں کی یہ اینٹے ہیں قریباً ایک سو اسی سال پرانی پانی میں ہوتے ہوئے بھی یہ بہت اچھی طرح سے ٹکی ہوئی ہیں ابھی بھی وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سال شیولنگ رکھا گیا ہے شاید ان کے لیے جو تھوڑے آلسی ہوں اور اندر مندر میں نہ جانا چاہیں یاد رہے پرانے زمانے میں یہاں پہ لوگ پانی برنے نہانے دونے یہاں صبح صبح آیا کرتے ہوں گے اور اس کے بعد شاید پوجہ کرنے بھی جاتے ہوں گے مندر میں ویسے یہاں پہ اور بھی ہے کچھ دکھانے کے لیے آپ کو ابھی جیسے کہ ایک کشمیری کا بنایا ہوا مندر اور باقی سب وہ سب میں دکھاؤں گا آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں تو ابھی میں لیتا ہوں آپ سے رخصت پر پھر بھی آپ بنے رہ سکتے ہیں میرے ساتھ میرا اور کوئی ویڈیو دیکھ کے تو اگلے ویڈیو تک جولے نمشکار ست سریعکال